موڈی تیسری بار پی ایم بننے جا رہے ہیں یہ کہا آمیت چاہ نے کہا دوہزار انتیس تک پردان منطری موڈی ہی رہیں گے دوہزار انتیس کے بعد بھی موڈی ہی ہمارے نیتا ہوں گے عربین کیجریوال اپنی سرکار چلا نہیں پا رہے ہیں کیجریوال ہمیں نہ بتائیں کہ پارٹی کیسے چلے گی وہ عام آدمی پارٹی کو چلا نہیں پا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کیسے چلانی ہیں بڑی بات کیونکہ 75 سال کی عمر والے نیم کو لے کر عربین کیجریوال نے کچھ سوال اٹھائے تھے آج ٹی وی نائن بھارت ورش پر گری منطری عمیت چاہ نے ایکسکلوسیو انٹرویو میں ان تمام سوالوں کے دیئے ہیں جواب سنیے چناپ پرچار میں اس وقت کینر میں چناپ کے جو مدہ ہے جس کی چرچہ بہت ہو رہی ہے وہ عربین کیجریوال نے جیل سے باہر آنے کے بعد سامنے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ اب پردھان منطری ناریندر موڈی اگلے سال 75 بھرس کے ہو جائیں گے اور 17 ستمبر 2025 کے بعد وہ دیش کے پردھان منطری نہیں رہ سکتے ہیں دیکھیں کہ جریوال جی اپنی پارٹی ٹھیک نہیں چلا پا رہے ہیں وہ جیل میں تھے تو اپنا بعد میں کس کو یہاں مکھے منطری بنانا وہ بھی تیر نہیں کر پائے جیل میں رہ کروں نے سرکار چلانے کا پریاس کیا اور وہ ہماری پارٹی چلانے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کی چینل کے مادیم سے پشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ موڈی جی تیسری بار پردھان منطری بننے جا رہے ہیں 29 تک وہ ہی پردھان منطری رہیں گے اور 29 کے بعد کے ہمارے چناؤ ابھیانوں کے نیتہ وہ ہی ہے ان کے نیتروں تمہیں بارتی جنتہ پارٹی آگے چناؤں میں جائے گی پردھان منطری کے طور پر وہ آپ کا نام آگے بڑھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پردھان منطری اس بار لوگوں سے 2024 میں جو ووٹ مانگ رہے ہیں وہ دراصل آپ کو پردھان منطری بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں دیش میں کئی سارے مددے ہیں انہوں نے ایک بیواد کھڑا کرنے کا اس لیے پریاس کیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں ان کی پارٹی بلکل صاف ہونے جائے رہے ہیں تو سن رہے ہیں آپ گریب انطری احمد شاہ کو کیجریوال کے تانہ شاہی کے آروپ پر بولے احمد شاہ تانہ شاہی کا ٹریک ریکارڈ بی جی پی کے پاس نہیں ہے کیجریوال کے ساتھ ہی دل نے یعنی کانگریس نے دیش میں لگائی تھی امرجنسی لاکھوں لوگ جیل میں ڈال دیئے گئے تھے باہر آنے کے بعد انہوں نے یہی نہیں کئی بھاوشے وانیاں کی تانہ شاہی آ جائے گی یہ باقی لوگ بھی باقی وپکشی دل بھی اس مدے کو بار بار اٹھاتے رہے ہیں کانگریس پارٹی بھی اب ارون کے جی والے بھی کہا انہوں نے کہا سب وپکش کے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اگر ایک بار پھر بی جی پی ستہ میں آئی تو تانہ شاہی ضرور آئے گی دیکھیں اس دیش میں کوٹ ہے یا نہیں ہے تانہ شاہی کا ٹریکٹر کوڈ ہمارا نہیں ہے امرجنسی ان کے ساتھی دل کانگریس پارٹی نے ڈالی تھی رہول بابا اور کیجریوال جی کیا بات کریں دیش میں ایک لاکھ تیس سجھا لوگوں کو کسی بھی کارن کے بغیر جیل میں ڈال دیا گیا تھا دیش کی سنسط کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا آٹیکل تھرٹی نائن بدل نہ پڑا بدل دیا گیا تھا مرار جی بھائی نے آکرف واپس بدل نہ پڑا ٹریک ریکوڈ ہمارا نہیں ہے ہم تو لوگ چنٹر کے لیے لڑائی لڑنے والے لوگوں میں سے ہیں جب اندریہ گاندی نے امرجنسی ڈالی تب ہماری پارٹی کے سینکڑوں ہجاروں کارکتہ لاکھوں کارکتہ جیل میں دے تھے تو کیا ہم پر آروپ لگا رہے ہیں اور یہ پونہ بہمت ہمارے پاس دو ٹم سے ہیں دس سال سے ہیں ان کی تھیوری مان لے تو یہ چونہویں نہیں آنا تھا سب سے پہلے پشپیش پنجی اب میں آپ کے پاس آؤں گا یہ آروپ اس بار اپوزیشن کی طرف سے انڈیا گھڑ بندھن کی طرف سے ایک بار نہیں بارم بار لگایا گیا کہ اب کی بار اگر نریندر موڈی ستہ میں آگئے تو سمیدھان ختم کر دیں گے تانہ شاہی آ جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ گری منتری امیت شاہ نے ان تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں اور ساتھی ساتھ کانگریس کی یاد دلائیے کہ کانگریس کے راج میں امرجنسی لگائے گئی تھی وہ کہہ رہے ہیں تانہ شاہی کا ریکارڈ ہمارا نہیں رہا ہے میرے خان میں اس سوال کے دونوں حصے آلگ الگ ہیں جہاں تک تانہ شاہی ہے اور ٹریک ریکارڈ کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی ہندوستان میں 1975 کی یاد کتنوں کو ہے یہ کہنا بڑا کٹن ہے آدھا صدی بیٹ چکی ہے ہندوستان کی 70% آبادی 2011 کے آبادی کی جنرلالہ کے آنکڑوں سے تو مطلعاتی ہے کہ کئی لوگ تب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو پیدا ہوئے ہیں وہ انہی سننبے کے آس پاس کے ہیں جن کی جنرلتی تھی ہے ان کو بار بار عتیت کی آدھ دلانا اس آدھے رہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ آپاتکال کا اتیاز بڑا اندکار پونھ تھا مگر وہ آج کسی کے مت کو پرباویت نہیں کر سکتا ہے دوسری بات جو مجھے لگتا ہے کہ جو پردان منتری پر یہ آروپ پردان منتری بنے تو سمیدھان نشٹ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے یہ بحث بھی مت داتا کو ایک امورت بحث لگتی ہے اس کی زندگی سے جوڑے جو سوالیں وہ مہنگائی کے ہیں روزگار کے ہیں چکتسہ کے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سے بھٹکا کر یہ بھی ہم اسے سمیدھانک بحث بنا دیتے ہیں کہ ہندوستان کی بہت سنکھیک آبادی ہے جس کے لیے ابھیبیقت کی سوطنطرطہ کوئی محتو نہیں رکھتی ہے کیونکہ ابھیبیقت کی سوطنطرطہ کے ساتھ جوڑے لوگ ہیں مدیورگی، بکھر، بودھیک، پڑھے دکھے لوگ جو لوگ روزی روٹی دیہاڑی مزدور کے روپ میں کر رہے ہیں ان کو یاد آتی ہوگی وہ یاد درابنی راتیں جب کروڑوں دیہاڑی مزدور دیش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو بادیت ہوئے تھے جو موتیں ہوئی تھی دوا کے ابحاؤ میں کورونا کال میں میرے خواہد میں لوگوں کو زیادہ ان مددوں سے بھٹکانے کیلئے سمیدھانک محص ہوتی ہے